بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو پچھلے دنوں میں مجھے ایک دوست نے ویٹس ایپ پہ میسج کیا کہ ڈاکسا بکروں کو موٹا کیسے کرتے ہیں تو پہلے تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ یار اس بندے نے مطلب کافی دیر سے اس کا میرے پاس نمبر سیو ہے لیکن اس بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی لنک ہی نہیں ملا میرے کسی ویڈیو کا کیونکہ کافی دیر پہلے نمبر سیو ہے تو اس نے میرے چینل کو ہو سکتا ہے سبسکرائب تو کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو کم از کم وہ وزٹ کرتا رہا ہوگا اور ویسے بھی میرے پاس اگر کسی کا بھی نمبر کوئی میسج کرتا ہے تو میں نمبر اس کا سیو کر لیتا ہوں اس کے پاس تو آلڈری سیو ہوتا ہے تو میں سٹیٹس پر بھی لگا دیتا ہوں اپنا جو ویڈیو میں بناتا ہوں اس کا لنک اور جو تھمپنے ہل ہوتا ہے اس کو میں سٹیٹس پر لگا دیتا ہوں تو میں حیران تھا کہ اس بندے نے کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھی حالانکہ پچھلے دنوں میں تقریباً میں نے پانچ چھ ویڈیوز جو تھی صرف فیٹننگ کے ریلیٹڈ بنائی ہوئی تھی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جانوروں کو موٹا کرتے کیسے ہیں اس بھائی کو بھی بتا دیں گے بیسے تو میں نے بتا دیا تھا لیکن مزید لیکن اس میں میں آپ کو کوئی ونڈے کا فارمولہ نہیں بتانے جا رہا ہے اس کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن ہوئی انشاءاللہ مل جائیں گے اگر نہ ملے تو آپ سمپلی جا کر ملے چینل میں سرچ کر سکتے ہیں یا پھر ریسنٹ ویڈیوز میں چیک کر سکتے ہیں آپ کو ایزیلی مل جائے گی زیادہ دور کی ویڈیو بھی نہیں ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا اور ونڈے کے علاوہ ہم جو جو چیزیں استعمال کرواتے ہیں اس کے مطلق آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو جانور کو موٹا کرتی ہیں تو دوستو آجے بغیر وقت آیا کہ جلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ملتی رہے تو یہ دوستو بغیر وقت آیا کہ چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے نمبر پر جو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے جانور ہمارے پاس آگیا ہے کہیں کا بھی ہے ہمارا مطلب لوکل منڈی سے خرید ہے یا پھر کہیں دور سے لے کر آئے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جانور کو ڈیورمنگ کروانا ہے کوئی اچھا ڈیورمر استعمال کروانا ڈیورمر پر بھی میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لیکن آپ کو جو اچھا ڈیورمر لگتا ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم نے جانور کی تقریباً تمام ویکسینیشنز کروانی ہوتی ہیں جو ایزیلی مل جائیں وہ تو کم از کم کروائیں جو ایزیلی نہ ملے وہ آپ میس بھی کر سکتے ہیں اتنا مطلب پروبلم تو ویسے ہوتا ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ کی ویکسینز جو ہیں وہ ساری ہو جائیں اس کے بعد دوستو ہم نے استعمال کروانا ہوتا ہے جانور کو ونڈا بغیرہ کچھ لوگ ونڈا استعمال نہیں کرواتے کچھ لوگ کھل استعمال کرواتے ہیں اور اگر آپ کھل استعمال کرواتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ونڈا استعمال کروائیں نہ کروائیں کھل باندھ کر دیں کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے بلکل پھوک ہے یار کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر کھل باندھ کر دیں آپ جانور کو سمپل چوکر استعمال کروا سکتے ہیں گندم تھوڑی بہت جانور کو استعمال کروا سکتے ہیں یا مکہی استعمال کروا سکتے ہیں اگر ونڈا استعمال نہیں کروانا تو اگر آپ ونڈا استعمال کرواتے ہیں تو وہ تو کمال ہو گئے نا اگر آپ جانور کو ونڈا استعمال کرواتے ہیں تو پھر بہت اچھا کام ہو جائے گا اگر آپ جانور کو ونڈا استعمال کرواتے ہیں تو ونڈا ایک طرف رہ گیا اس کے ساتھ آپ جانور کو دوستو بائی پاس فیٹ استعمال کروا سکتے ہیں بائی پاس فیٹ کا دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو اپنے دراز کے اکاؤنٹ پر بیچنا شروع کر دوں ویسے بھی درگ میں نے کوئی اس پر کوئی چیز لانچ کی نہیں ہے آپ لوگ بتائیں کہ کیا مجھے بیچنی چاہیے اگر بیچنی چاہیے تو کیا آپ لوگ خریدے ہیں کیونکہ میرے خریددار آپ لوگ ہیں اس کے علاوہ میرا خریددار کوئی بھی نہیں ہے میری بائی پاس فیٹ کا تو ایک آپ نے بائی پاس فیٹ جانور کو استعمال کروانی ہے بندہ آپ استعمال کروا رہے ہیں کوشش کر کے جانور کو تھوڑا بہت منرل مکسر بھی استعمال کروائیں تاکہ جانور کا جو منرلز جو ہیں جسم کے اندر نمکیات جو ہیں نمکیات یا ویٹامنز جو ہیں ان کی گربڑی پیدا نہ ہو ہمارے بندے کی وجہ سے یا پھر بائی پاس فیٹ کی وجہ سے منرل مکسر کا یہ فائدہ آپ کو ہوگا اگر آپ استعمال کرواتے ہیں اس کے ساتھ دوستو آپ ایک دیسی طریقہ کر رہے ہیں عام خوراک آپ جانور کو جو دے رہے ہیں وہ دیں شام کے وقت آپ جانور کو ایک پاؤ تک میکسیمم ایک پاؤ جو بکرا ہے نا اس کو آپ ایک پاؤ تک صرف دودھ پلا دیں گائے کا ہو بھینس کا ہو جو مرضی ہو بس وہ کیا کہتے ہیں سوکھا دودھ نہ ہو خوشک دودھ نہ ہو کوئی تازہ دودھ ہو گائے کا ہو بھینس کا ہو یا بکری کا ہو وہ آپ جانور کو پلا دیں تو انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ میں موٹا ہو رہا ہوں یہ وہ آپ کو بول کر نہیں بتائے گا یہ آپ کو وہ دکھائے گا انشاءاللہ اس سے آپ کا جانور موٹا ہوگا آپ ساتھ میں ونڈا ضرور استعمال کروائیں اگر تو ہو سکے اگر ونڈا استعمال نہیں کروانا تو جانور کو توڑی وغیرہ کے ساتھ چوکر وغیرہ کے استعمال کروا سکتے ہیں گندم کا استعمال کروا سکتے ہیں یا مکہی کا استعمال کروا سکتے ہیں لیکن ونڈا ان کی نسبت آپ کو سستہ مل جائے گا اس لئے میں ونڈا ریکمنڈ کرتا ہوں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی لائکہ احساس ضرور کیجئے گا تو دوستو اپنا خیار رکھئے گروہ لوز یاد رکھئے اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ